موسیقی تو کیا ایک گرہنی سے سینانی بنیں گے آلے بھٹ فلم آر فور میں کہ ڈیڈیکٹر راج مولی اپنے فلم اسے سماج میں اور تو کی ایک مضبوط چھویز ثابت کر رہے ہیں کہ اس فلم کے ذریعے آپ کو سیتا کی نئی کہانی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو نمشکار سواگتہ آپ سبھی کہے ایک بار پھر سے بالگرہ سٹوڈیوز میں اور میں ہونشکتیا گی تو آر 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 کے بارے میں ہمیں ایک ایک سٹیٹمنٹ سننے میں آئی ہے کہ فلم ایک پیرڈ ڈراما ہوگی وہیں کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک کراس آور فلم ہے تو وہیں اب بات یہ سامنے آئی ہے کہ فلم در اصل ایک بائیوپک کراس آور ہے جس میں آپ کو دکشن کے دوستو تنتر تاسنانی اللوری سیتا راما راجو اور کومرام بھیم کی کہانی کو دیکھنے کا افسر ملنے والا ہے وہیں فلم میں آلے بھٹ بھی ہوں گی جن کا کردار پہلے تو کافی سمیسے گوپنی ہے رکھا گیا تھا لیکن بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے رول سے ناکھوش ہے ابھی نیتری جس کا کارن تھا کہ ان کا فلم میں کوئی خاص کردار نہیں ہے بلکہ فلم میں ان کی سکرین ٹائمنگ بھی کافی کم ہوگی لیکن دوستو راجو مولی ایسے ڈریکٹرز میں سے ہے کہ اپنے فلموں کی ہیروینوں کو بھول نہیں سکتے بلکہ ان کے کرداروں میں ہمیشہ کریٹیوٹی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے فلموں کے گراف کو دیکھ کے تو یہ بات کافی حد تک کلیر بھی ہو جاتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ دیریکٹر کی فلموں کی ہیروین کے کردار اور ان کی اگامی فلم آر آر میں آلیا بھٹ کے کردار سے جڑی کچھ انسونی باتیں آپ کو سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ فلم کے ابھی تک تین اوفیشل ٹیزر ہندی تیلگو تمیل اور ملی آلم بھاشا میں ریلیز ہو چکے ہیں اور ہر بھاشا کی ویڈیو پر بھاری ماترہ میں ویوز اور لائکس حاصل کیے جا چکے ہیں ساتھ ہی فلم کے موشن پیچرز بھی ابھی نہیں تھا اور ان کے جنم دن پر ایک گفٹ کے روپ میں سوشل میڈیا پر زارے کیا گیا ہے دوستو پتا دوں کہ حال ہی میں عجیدیو گن کے جنم دن پر فلم سے ان کا کردار سامنے آیا ہے اس کردار کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ دیو گر ایک ڈاکو کی بھومیگا میں نظر آئیں گے فلم کی کہانی صاف ہے کہ یہ ایک دیش بھکتی اور میدان جنگ کپر کے اندرت ہے وہیں فلم میں عالیہ کا کردار رام چرن کے اپوسٹ ہے عالیہ کا کردار کا نام سیتا ہے اور عالیہ کے اس پوسٹر میں وہ ٹریڈیشنل تیلگو لکھ میں نظر آئیں کافی شالین ڈھنگ سے وہ مندر میں بیٹھے رام جی کی مورتی کو نیہار رہی ہیں تو دوستو اگر ڈریکٹر راجمولی کی بات کرے تو انہوں نے اپنے فلم باہو بلی میں دیو سینہ اونتی کا اور شفگامی کے کردار کو کافی مضبوط اور پربل دکھایا تھا شفگامی کے کردار کو دراصل مشہور لیکھک آنند نیل کرن دوارہ ان کی کتاب رائز آف شفگامی کے ساتھ ایک نئی پہچان دی گئی جس میں شفگامی کے سنگرش اور محیشمتی کی رانی بننے تک کے سفر کا ورنن ہے تو مہی مقدیرہ میں بھی رانی مطرہ وندہ کو کافی مضبوط کردار میں دکھا گیا تھا ایگا کی بات کرے تو یہ فرس ایک پنر جنم پر آدھاریت فرم ہے جس میں بندو کے کردار کو ایک منیچر آرٹس کے روپ میں دکھایا گیا جو کافی محنتی اور ڈیپینڈنٹ لڑکی ہیں ایسے میں یہ بات تو صاف ہے کہ فرم آر 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 میں سیتا کردار عام تو نہیں ہوگا لیکن آر 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 میں سیتا کی کہانی پر اتنا گوڑ نہیں کیا جائے گا اور فرم کے اگلے بھاگ یعنی آر فور میں آلہ کے کردار کو اوبھار کر درشو کے سامنے لائے جائے گا بتاتے دوستو کی فرم کی کہانی انیس سو کے سامنے کی ہے تو جب جوانے کی اوڑ تو کی طرح ہی حالیہ آپ کو دکھائی دیں گی لیکن ایک الگ جو آلہ کے کردار میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے دیش بھکت کی بیوی ہیں جو دیش کے لیے اپنی جاننے اچھاور کرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور ایسے شیر کی بیوی شیر نہیں ہو سکتی ہے جو قدم قدم پر اس کا ساتھ دے دوستو بتا دو کہ ابھی تک آلہ نے کئی طرح کے کردار نبھائے ہیں جیسے ببلی لڑکی اپسیسیو گرل فرن شرمیلی لڑک دیش بھکت ایجنٹ تو اب گنگو بھائی سے وہ ایک اوٹھے کی مالکن کا بھی کردار نبھانے جا رہی ہیں دوستو ان سبھی کرداروں میں ابھی تک انہوں نے کوئی ایسے کردار نہیں نہیں بھائیا جن میں وہ جہاں سکرانی کی طرح ایک سوٹن رتا سنانی کے روپ میں انگریز ہو کی بیان بڑھاتی نظر آ چکے وہیں ایک پتنی اور دیش کے پرتی اپنے دھرم کو جتنی سہجتہ سے مانی کرنے کا اگنے میں کنگرناؤت پدمہ وطمیدے پہ کبھدکو نے نبھائی تھا اسی طرح کیا آلہ ابھی فلمار آرار کی کہانی نبھا پائیں گی یہ دوستو کافی رہ سے بھی کردار بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سویٹ اور نازک سے دکھنے والی آلہ جب ہاتھوں میں تلوار تھامیں گی تو سب کے دلوں کی دھڑکن بڑھنی ضرور شروع ہو جائے گی لیکن رسوی سے یلگار کا یہ سفر آکے کیسے تیہ کریں گی سیتہ آپ کو بتا دیا اللہ جیسی تا روان راجو کو پیر سے باندھ کر گولیوں سے بھون دیا گیا تھا جس کے بعد ان کے پریوار کو کئی کٹنا ہی ہوگا سامنا کرنا پڑا اور اسی دران ان کی بیوی نے اپنے پتی کے دائتو کو اپنے کندے پر اٹھایا اور دیش کے نام اپنی باقی کی زندگی کر دی تھی اور اسی سفر نامے کو شاید ہم فرم کے اگلے بھاگ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تب تک ممکن ہے جب ڈیریکٹر آج مولی اس بات سے چنت اتنا ہوں کی کہیں آلیہ کا کردار رام چرن کے کردار کو فیکہ نہ بنا دے اب آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کیا یہ ممکن ہے ہمیں اپنی رائے کومن سیکشن میں ضرور پتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے تو لائک اور شیئے کرنا نہ بھولے گا ہماری آج کی رائٹر ہے سمرن راوت